اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے فارغ ہے میں بولا آپ یوٹیوب پر بڑا شور مچا رہے ہیں شورا عمارت شورا عمارت کر رہے ہیں کیا وجہ اس طرح کرنے کی مولانا سجاد صاحب نے اس کا بیان میں نے سنا وہ نے بتایا ہے کہ آپ شورا عمارت مت کریے کام میں لگیے امت کو فرے کے نرغے میں رات اس میں لگے ہوئی کہ شورا کی ترکیب صحیح ہے کہ کلا ترکیب صحیح ہے امت میں اس کا عوام کو بہت زنا تصر پڑ رہا ہے اس کا جی اور کچھ آپ سے درخواست ہی کہ اس کو ضرورا بند کر یہ اپنے چینل کو آپ کو آگے بڑھا نہیں ہے تو دوسری کوئی چیزیں ڈال کی اپنا قرآن بگنا یہ ڈال کی اپنے چینل کو آگے بڑھا ہے آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں جی جی یوسف صاحب آپ کو کس نے کا یہ چینل میرا ہے جی آپ کو کس نے کا یہ چینل میرا ہے اور میں پروموٹ کر رہا ہوں مولانا سجد نعمانی صاحب کے جتنے ویڈیو آتے ہیں خود اپلوڈ کرتے ہیں ان کی چینل ہے کیا وہ نہیں پھر یہ کہاں سے آپ کو خبر میں مجھے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں تو شروع ہو گئے پتہ نہیں تو شروع ہو گئے یوسف بھائی ہاں 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 پتہ کرنا چاہیے پہلے سے شروع نہیں ہو جانا چاہیے ہاں جی تو بس یہ ہی ترخواستی آپ سے کہ آپ اس طرح بھائی پھر سن لیجئے یوٹیوب پہ میں نہیں ڈال رہا ہوں سمجھ رہے آپ اور دوسری بات اس نے کہیں آپ کو دوسرا اعتراض جواب میں کیا نا سنیے 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 دوسرا اعتراض کا جواب شروع ہمارت میرے فون میں کہیں نہیں کسی ایک آڈیوم آپ کو نہیں سنائی دے گا آپ کے فون میں نہیں سنائی دے گا ایک بھی یوٹیوب پہ آپ نے جو بھی سنی اس میں شروع ہمارت کا مسئلہ نہیں سنائی دے گا آپ سنیے دیان سے پھر کیا مسئلہ سنائی دے گا میں تو جتنے بھی آپ کے پورے ویڈیو دیکھا ہوں الحمدللہ اور اس میں مجھے تو صرف شروع ہمارت ہی نظر آ رہا ہے پھر سے پھر سے دیکھئے آپ کا یا تو پھر کارنوں کا یا تو ذہن کا علاج کروائیے کسی ایک میں بھی شروع ہمارت کسی ایک میں شروع ہمارت نہیں ہے بلکہ کہیں میں نے کہا ہے کہ میں ہم نہیں ہے یہ تو آپ نے پھولم گھلہ جھوٹ کا ہاں ہاں وہ کون جھوٹ بول رہا ہے یہ تو سمجھ میں آ جائے گا وہ پھر سے آپ ایک ایک ایسا آوڈیو بھیج دیجئے ایسا کیجئے کیا کیجئے ایک ایک ایسی یوٹیوب کی یا ایک ایسی آوڈیو مجھے بھیج دیجئے صرف ایک کون جھوٹ ہے پتہ چل جائے گا تو یہ بھی آپ کا جھوٹ سا ایک نہیں میں آپ کو دس ویڈیو بتاتا ہوں ہاں جی بولیے چینل ہے نا بولیے 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 ہاں تو اسی پری شروع کے بارے میں ان کا مسئلہ یہ کیا کہتے ہیں اور آپ کسی سے بھی اب میں آپ کو مانتا ہوں آپ کی بات بلکل صحیح ہے آپ کی بات کو میں آپ ابھی بھی عدوری بات کیا آپ کی بات پوری ہو جاندی کے کونسے آوڈیو میں ارے یوسف صاحب رکی ہو نا یوسف بھائی سٹیپ بھائی سٹیپ چلیے آپ نے کہا آپ نے ایک آوڈیو دیکھا ہے جس میں شورا فلا ڈھیما کا آپ کی بات پوری نہیں ہوئی کونسے آوڈیو ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں بتائیے آپ کی آج سے ایک مہینہ پہلے آئی تھی ہاں جی ہاں تو اس میں آپ نے کہا تھا مولانا پیرزولفکار صاحب کو بھی آپ نے کچھ کہا اس میں دیکھو پھر پیرزولفکار صاحب کے بعد میں سنو اس کا بھی جوا آپ چیپ پہ چیپ چلو نا آپ کو کیا براہ شورا امارت میرے کونسے ویڈیو آوڈیو میں ہے ہر ایک ویڈیو میں ہے آپ کی شورا آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں میں بولنے والا میرے بھائی میرے آوڈیو ہے میں نے بات کی ہے تو مجھے تو پتا ہے نا میں کیا بول رہا ہوں کس باریں بول رہا ہوں لیکن آپ کے جو بات ہوتی ہے اس کا اصل مقصد اس کا خلاصہ آپ خلے دماغ سے نہیں لیں گے نا تو آپ کو شورا امارت ہی نظر آئے گا آپ کس انوان پر بات کر رہے ہیں ہم دین کے انوان سے بات کر رہے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت مسلمان ہیں اور سعید کاندلوی اس کے راستے سے ہٹے ہوئے گمراہ ہیں دیوبن نے کہا ہے کہ امت کا جو بھی طبقہ اس کے پیچھے چلے گا گمراہ ہو جائے گا تو ہم لوگوں سے سمکتیوں سے ہم سعید صاحب کے حمایتی مفتیان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے قرآن اور سنت سے وفاداری کا قسم لی ہے اس لئے علم آسل کیا ہے کہ سعید کے پیچھے چلنے کے لئے علم آسل کیا ہے جی 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 ہاں جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس کا عوام پر جو ہے تو بہت غلط اثر پڑ رہا ہے عوام پر عوام پر تو اثر پڑ چکا غلط ہم اس غلط اثر سے لوگوں کو بچا رہے ہیں دوہزار پندرہ میں سنیے سنیے یوسف صاحب دعوت کے کام کے ٹکڑے ہم نے نہیں کیے قرآن اور سنت کے خلاف سنو غلط باتیں ہم نے نہیں چلائیے آپ کے اورنگا باد میں جماعتوں کو جو مسجدوں سے نکالا گیا وہ ہم نے نہیں کیا ہے آج بھی اندمن نکوبار میں سنیے سنیے آج بھی اندمن نکوبار میں مسجد کے خلاف جماعت کے خلاف پولیس کمپلین ہو یہ ہم نہیں کر رہے ہیں بنارس میں کل جماعت کو کل کی ڈیٹ میں نکال دیا گیا مسجدوں میں نہیں کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں پرسو انجن گاؤں آپ کی انجن گاؤں سے جماعت کو نکال دیا گیا وہ میں نہیں کر رہا ہوں فتوہ میرے خلاف نہیں ہے مرکز پہ مارکی ڈھم نے نہیں کر رہی ہے مولونا سمجھ صاحب کے خلاف میں مانتا ہوں آپ کی بات آپ کی بات بلکل صحیح ہے سر آکھوں پر ہے آپ کی بات ہی نہیں بلکہ علماء دیونام کو بھی میں مانتا ہوں میں مقلد ہوں ان کا میں مانتا ہوں ان کی بات کو لیکن اگر مولونا ابراہیم صاحب دیولا اور مولونا سمجھ ازام الدین سے نہیں نکلتے تو اس طرح سب کچھ ہوتا ہی نہیں نا آپ کو نہیں نکلنا چاہیے تھے قرآن سے ثابت کیجئے حدیث سے ثابت کیجئے قرآن میں کیا ہے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے غلط کیا تو ان کو نکالا گیا نا نکالا گیا نہیں نکلے رات کو چھوڑ کے نکلے آپ کو غلط فیمی ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں چھوڑ کے نکلے ہیں حضرت حضرت ابنہ حضرت ابنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ جیسی جگہ چھوڑی جہاں امام مالک نے جس کو چھوڑا نہیں زندگی بر جس کے بارے ملنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آدمی مر سکتا ہے تو مدینہ میں مرے اس جگہ کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا خلفہ رشد میں سے حضرت علیہ یعنی آپ نظام الدین کو مدینہ جیسے سمجھتے ہیں بھائی سنو جب اس کو چھوڑا جا سکتا ہے تو نظام الدین کی کیا اوقات ہیں جو نظام الدین کی کیا اوقات ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے سنیے اپنا سوال یوسف بھائی یوسف بھائی اپنا سوال ٹھیک کر لیجئے اپنا سوال ٹھیک کر لیجئے ایمان سنو سنو یوسف بھائی ایمان کے ست اتر شاکھ ہیں کتنی ست اتر ہاں اس میں ترپن نمبر کی شاکھ یہ کہتی ہے کہ فتنے کی جگہ کو چھوڑ دیا جائے ساد کاندلوی سنو ساد کاندلوی ساد کاندلوی بڑے بڑے بزرگوں نے خط لکھے سمجھایا تنہائی میں اس کو سمجھایا علال اعلان سمجھایا مجمے میں ٹوکا جب نہیں مانا تو ایسی جگہ رہنے سے آدمی خود گنے گار ہو جاتا ہے پیارے یوسف پیارے یوسف سنو دھیان سے فیکہ کا اصول ہے کہ کوئی آدمی لوگوں میں مقتدہ اور غلط باتیں چلاتا ہو تو ایسے کہ مجلس میں بیٹھے رہنا اس کی تصدیق ہے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ان کی طرف سے بھی تصدیق ہے اس کو اس کو تقویت پہنچانا ہے اس لئے چھوڑنا ضروری ہو گیا تھا تو چھوڑا ہے جب مکہ کو چھوڑا جا سکتا مدینہ کو چھوڑا جا سکتا تو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا نظام الدین کو لیکن اس کی وجہ سے جو انتشار امت میں فائل ہے اس کا سکتا کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لائے مکہ میں بھی جو وہ لوگوں میں آپس میں جگڑے ہوئے وہ تم مکہ جو مکہ کے جاہل کہتے تھے نا وہ بات کہتے ہو اگر حق آپ کے گاؤں میں بریلویت چلتی ہے کادیانیت چلتی ہے اور آپ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی بیرادری میں ٹکڑے ہوتے ہیں تو آپ کی وجہ سے انتشار ہوا کیا اس کو انتشار کہتے ہیں نہیں قرآن جوڑ قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے یوسف صاحب ہاں جی اس کے علاوہ کا جوڑ دھوکہ ہے جی آپ سمجھ رہے ہیں نہیں ہاں جی علماء دیوبند نے آپ اگر دیوبندیوں دیوبند کو مانتے ہو تو دیوبند نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ ہم تبلیغ کے سنجیدہ اب آپ پہ یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ ساتھ کی گمراہی سے لوگوں کو آگاہ کریں ورنہ فرقہ زولہ بن جائے گا اس کے پیچھے چل کے جی بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن آپ جو دوسرے جو پیڈیو بنائے گئے ان کے جو آ رہے ہیں امیر نہیں بنایا گیا اور انہوں نے یہ کیا حرم شرک میں یہ عمل کیا اس طرح کیا تو یہ تو فتوہ نہیں لگا ہے کہ ساتھ ساتھ کافی نے بول گیا لیکن اگر کسی آلیم کے پاس بیٹھ کے ہوئے فتوہ پڑھوں تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا اس فتوے میں اس فتوے میں سنو اس فتوے میں صاف لکھا ہے کہ انبیاء کی بے عدبی کرتے ہیں انبیاء کی بے عدبی کرنے والے کے لئے کیا حکم ہے تو روجو نہیں کیا گیا مانوالہ ساتھ ساتھ نے روجو بھی تو کیا ہے نا روجو کے بعد دیوبن نے کیا کہا کیا کہا کیا کہا تو بھئی یوسف بھائی ہوا میں ہوا سے باتیں کیوں لیتے ہو ہوا سے باتیں نہیں حضرت میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں آپ سنیے نا انہوں نے روجو بھی تو کیا ہے نا روجو کے بعد دیوبن نے کیا کہا روجو کے بعد دیوبن نے اور انہوں نے ایک منٹ ایک بھائی یوسف روجو میں کیا کہا ساتھ ساتھ نے روجو میں انہوں نے کہا کہ میں نے جو غلط باتیں کہیں ہیں میں ان سے روجو کرتا ہوں آپ نے نہیں پڑھا ہے اپنے جو سمجھا ہو کر انہوں نے کہا کہ میں باتیں ثابت کر سکتا ہوں جنہوں نے فتوہ دیا ان کی نظروں سے وہ باتیں نہیں گزری جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کو رجوع کہتے ہیں ہاں جی بلکل آپ اصل مسئلہ آپ کا یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے اور پیارے یوسف رجوع کس کو کہتے ہیں رجوع اپنے غلطی کو ماننے کو کہتے ہیں آپ نے آپ کی مسجد میں امام صاحب نے نماز غلط پڑھائی اور انگاباد میں اور واپی میں ایک اعلان کر دیا بڑے مجمع میں ہو جائے گا رجوع جس جس مجمع کو پڑھائی اس کے سامنے کرنی پڑے گی نا غلطی کا اعلان تاکہ ان کو پتا چاہتے ہیں تم ساتھ ساتھ نے کہا دیوبن میں غلطی کی ہے کیا نہیں اور انگاباد انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضل خرچ کہا تھا آپ کے استعمال میں غلط ہے آپ کے مفتی اعلان کریں ایسا کبھی آپ کو میسیج آیا نہیں دو شرم گاؤں کے ملنے کا نام نکا میں نے کہا تھا اور انگاباد استعمال میں تو میں نے غلطی کی دیا سے کچھ میسیج آیا اور انگاباد میں نہیں لیکن یہاں پر جو عمارت کے جو عرمائی کرام ہے وہ بھی جو کہہ رہے ہیں ان کی زمان سے ہم نے یہ سنا ہے کہ ان کی غلط بات کو مت آگے بڑھو آپ پرانو حدیث کی رہو اس کے سام کرو یہ بے اوقوفی والے بات ہے مرزا احمد کادیانی کے بیچے کوئی چلے اس کو نبی نہ مانتے ہوئے وہ تو کافیر ہے نا بھائی میں رکو 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 وہ کافیر اپنی حرکتوں سے ہوا کہ اس کا نام تو غلام احمد تھا غلام احمد نام ہونے سے کافیر ہوا کیا حرکتوں سے ہوا نام سے نہیں عقیدے سے کافیر ہوا اس کا نام محمد سعید ہونے سے یہ گمراہ نہیں ہو گمراہ کس کو کہتے ہیں گمراہ کس کو جو انبیاء کی شان میں بیعت بھی کرے جو تفسیر بھی رائے کرے جو قرآن کے خلاف باتیں بولے اس کو کیا کہیں گے اس کے بیچے چلا جا سکتا ہے دیوبندوں کا اس کے بیچے نہیں چلا جا سکتا ہے جب انبیاء جی گستاخی کرے تو میرا خیال سے تو وہ آپ کی امان سے نکل جائے آپ کے خیال کے ہے تو بچے کو بھی معلوم ہیں جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑا ریسرچر بم کے ایسے انداز میں کہہ رہا ہے اور یہ باورہ اور اس کی مجلس میں بیڑے ہوئے کم بخطور بڑے باورے عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاں میں گوس روٹی کا ولیمہ کیا اپنے معمول سے ہٹے اس میں عذیت ہوئے وہ دھاکے جوتا مارنا چاہیے کم بخط کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ اپنے معمول سے ہٹے جی یہ بات تو بہت اوپر کی ہو گئی نا یہ بھی بہت بڑا جاہل اور اس کو بڑا سمجھ رہا ہے اور بڑے جاہل کم بخط تو بات اپنے رجوع پہ چل رہی تھی تو اس نے کبھی لیٹر بھیجا آپ کو شخصیت پرسطی کی جو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو فرمایا عوض صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو اس میں کیا کہا ہے ایک جن کا نام لیا ہے شخصیت پرسطی کیوں کہہ رہے ہیں تو اس میں رشد کسی کے بیچھے چلنے کو کہا ہے جو حق کے موافق اس کے خلال پہ ایک مطابق چلنے کا ہے ہاں تم تو جاہل ایسی بات کر رہے ہو تم تو ایسی بات کر رہے ہو کہ تین جن کا عزت جو آدمی منافق ہو سکتا ہے جو علماء کا اکرام نہ کرے تو اس سے مراد احمد رضا کا اکرام ہے یا مرزا غلام عمد قادیانی کا اکرام ہے علماء شو کا ہے کہ علماء رشد کا ہے علماء رشد تو سعاد اس میں آتا ہے کیا اللہ جن کی اتبا کرنے کہتا ہے وہ سعاد ہے کیا تو دیوبان نے فتوہ دے کے گلت کیا کیا اس کے خلاف یہ سعاد والی حرکت کر رہے ہیں کہیں کیڑ کہیں کا روڑا لوگ جب علماء کا اکرام علماء کا اکرام علماء شو کا اکرام مراد ہے کہ علماء رشد کا اکرام مراد ہے علماء رشد کا تو وقت طب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آیت بڑھ رہے ہو تو وہ سعاد کے بیچے چلنے کا حکم کر رہی ہے کہ دیوبان کے بیچے چلنے کا حکم کر رہی ہے شخصیت پرستی کی وجہ سے امت غمرہ ہو جائے گی امت کہے گی کہ ہمیں تو نبی کوئی ماننا ہے علماء جبان کو بھی کیوں ماننا ہے سنو 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 شخصیت پرستی کی وہاں پہ بھی کٹ آ گئی وَمَحَمَّدِ اللَّهِ رَسُولُ قد خلط من قبلی حضرت عمر جذبت میں آگئے کہ جو کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر نے کہا بیٹ جو عمر جو سوچتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خدا تھا اس کا خدا دنیا سے جا چکا اور جس کا خدا اللہ ہے وہ حیل قیوم ہے سخصیت پرستی کی تو کٹ ہے اور قرآن و سنت کی موافق جو آدمی بولاتا اس کو سخصیت پرستی نہیں کہتے ہیں آپ سمجھے سخصیت پرستی تو قرآن و سنت کے خلاف جو آدمی باتیں چلائیں اس کی اتباع کو کرتے ہیں آپ سمجھے یہ قادیانی مرزا غلام حمد قادیانی کیوں قادیانی کہ قرآن و سنت ایک بات کہتا ہے تو مرزا کے ماننے حالانکہ وہ بھی بھائی وہ آپ کے کہنے الفاظ نہیں ہیں نماز پڑھتے ہو لوگ پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں رکھتے ہیں قربانی کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں لیکن قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کا تو وہ قادیانی ہو گئے یہ شاکیل بی ننیف شاکیل بی ننیف کہاں روزے کا انکاری ہے کہاں اللہ کا انکاری ہے کہاں رسول کا انکاری ہے لیکن ہم شاکیل ہی کہتے ہیں اس کو اسی طرح ساد کے ماننے رہے ہیں ساد یعنی ہے کیونکہ قرآن و سنت ایک بات کہہ رہے ہیں اس کے خلاف یہ ساد بات چلا رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں یوسف صاحب میں وہ ان کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کو مت مانو اس کے پیچھے چلو عجیب باتیں بول رہے ہو بھائی اس کے استعمال جانے سے تقریف کس کو ملتی ہے نہیں نہیں یہ تو سب پاگلپن والی باتیں ہیں بلکل صاحب ساد صاحب کا دشمن تھا ایک نمبر کا پتہ نہیں سافہ پہنا دیا سافہ پہنا دیا کندے پہ آج رکھ دیا دو پنٹی مار گئے آپ کو اب بھی آڈیو بیٹھوں گا ساد کون سے جار کا پتہ ہے ہم کو اچھی طرح معلوم ہیں یہ بولتا ہے مہین میں ہی تمہارا اللہ علیہ وسلم حافظ منظور حرم شریف میں حافظ منظور حرم شریف میں شرعی گواہ چار موجود ہیں دو ہونے چاہیے ان کے سامنے کہتا ہے کہ ساد نے کام کا ستیاناز کر دیا ہے میں تو حافظ منظور کو کہتا ہوں کم سے کم جھوٹ تو اچھا بولنا سکھ ڈوزار تین میں ملک کے پرانوں کو جمع کیا تھا وہ پرانے زندہ ہے دو چھتے کی مسجد میں ساد کے خلاف پلٹوں میں حاجی لیک کو پوچھو حاجی لیک کو پوچھو کہ وہ پھر تلہا کی خانکہ میں جا کے آتے تھے تو ساد کیسا بھڑکتا تھا یہ تو سب پولیٹیسیوں سے پتر لوگ ہو گئے اللہ نے اصل امتحان لیا اصل فتنوں کا دور ہے اللہ نے امتحان لیا چھانٹنا چاہا کہ ایک طرف اہدہ ہے عوام ہے اور ایک طرف میری محبت ہے میں دیکھو تو صحیح کہ اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس امتحان میں اچھے تھی فیل ہو جاتے ہیں یہ سب فیل لوگ ہیں مولی یاسین تلو جا سب وہی لوگ ہیں مولانا موبین مولانا موبین اب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں حرم شریف کے اندر مکہ مولی موبین بیٹھے ہوئے ہیں فاروق بھائی کرلا بیٹھا ہوا ہے مولی جمشد بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پابت نہیں لگ گئی یوسف صاحب اور کوئی سوال ہے نہیں نہیں بس اتنی جزا کرلہ بھائی دیوبان نے ذمہ داری ڈالی ہے اس کی علی لیلان بولو یوسف کسی کے گھر میں آگ لگے گی پانی ڈالنے جاؤ گے کہ نہیں ڈالنے جاؤ گے بلکل ڈالنے جاؤ گے لیکن نہیں ملے گی تو زیادہ زیادہ مر جائے گا لیکن عقیدہ خراب کر کے جائے گا تو وہ تو پھر کافر ہوگی ہاں تو پھر اس کے لئے زیادہ محنت کرنی چاہیے نا جی 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 چاروں اہمہ تم کو تجرب ہوگا ایک بات سنو بہت قیمتی اہمہ آربا جو ہے نا ان چاروں کے چاروں زندگیوں کو پڑھو یہ اپنی قوم کے وہ دور اتنا امن کا تھا مسلمانوں کے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا ان کو حملہ کرنے کی خوف بھی نہیں آسکتا تھا پھر بھی انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو فیتنے پیدا ہوئے انہوں اس کی خلاف لڑے اور ان کو ستانے والے کوئی غیر نہیں مسلمان تھے تو یہ مستقل ایک ذمینداری ہے اور علماء کی خاص ہے کہ فیتنوں کا تناکب کیا جائے پھر یہ حسن نے میرے سمجھ میں نہیں آتا یہ سب بھائی یہ جو علماء کرام ہے تو وہ کیوں اس طرح ان کا ساتھ دے رہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اورنگ آباد اجتما میں ایسی بات بولی کوئی روکا نہیں وہ تو روکا مٹھے مٹھے بننے کی ایک عادت پڑ گئی مٹھے بننے کی اور وہ نجال اصل میں کیا ہے پیارے معلوم یوسف لوگوں نے اخلاق میٹھی زبان اور چہرے پہ مسکرات کو اخلاق سمجھا ہے اور میں آپ کو کسی چیز پہ ٹوکوں نے صحابہ صحابہ کے یہاں ایک مجاز دا صلف میں ایک مجاز دا ٹوک دیتے تھے قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بات ہوئی تو وہ ٹوکنہ بھی اخلاق ہے وہ ٹوکنہ اخلاق ہے دین کی بنیاد پہ عداوت رکھنا یہ بہت بڑا اخلاق ہے امی آئیشہ نے ہارن رشید نے تلوار اٹھا لی زندیق بددین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ تو اید رہا